بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سے سی فوڈ کی ریسپی شیٹ کر رہی ہوں ان میں سے زیادہ لوگوں کا فیبرٹ ہوتا ہے بہت پرون جانے کی جھنگا آج میں نے بنایا ہے بے حد لذیذ جھنگا مسالہ آسان طریقے سے تو آئیے شروع کرتے ہیں جھنگا مسالہ بنانا یہ سات سو گرام جھنگیں ہیں اس کو میں نے جب صاف کیا ہے تو صاف ہو کر یہ تقریباً پانسو گرام رہ گئے ہیں تو میں نے چانل رہنے دیئے تھے تو آپ کو دکھانے کے لئے کہ میں نے اس کو کس طرح سے صاف کیا ہے یہ جھنگا جو نیچے جھنگا پاٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے صاف کرنا ہے کہ کس طرح سے جب ہم کسی چیز کا چھلکہ اتار دینا وہی طریقہ ہے یہ دیکھیں اس کو کھینچ کے اتار دیں برا سان طریقہ ہے یہ دیکھیں صاف ہو گیا ہے نیچے اللہ پارٹ تو صاف ہو گیا ہے اسے طرح اپور اللہ پارٹ کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے اس پارٹ میں اس کے اندر بریکسی جھلی ہوتی ہے ان کو بھی نکالنا ضروری ہوتا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی اس کو نکال دیا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر تو موجود نہیں تھی یہ پہلے اس سے نکلی ہوئی ہے اگر موجود ہوتی میں آپ کو ضرور دکھاتی پھر میں آپ کو دکھاتی تو جھلی کو کس طرح سے نکالنا ہے اس کو چھوڑی اوپر سے چھوڑی سے کٹ لگانا ہے کٹ لگا کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر جھلی دیکھیں اس کے اندر موجود نہیں ہے اگر ہو تو آپ اس کو نکال دیں اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے پھر اس طرح سے پراؤن بھل کو ساف ہو جاتے ہیں دو ٹی سپون لہمن کا رس ہے اس کو ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون نمک ہے اور ہاف ٹی سپون حلدی ہے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اگر اس میں تھوڑی بہتی سمیل بھی ہوگی نا پراؤن میں تو وہ بھی دور ہو جائے گی اس کو اچھی طرح مکس کر کے کور کر کے نا رکھ دیں گے اور چلتے ہیں اس کے مسائلے کی تیاری کی طرف میں نے گئی لیا ہے یہ ٹی سو گرام گئی ہے اگر آپ اولی استعمال کرتے ہیں آپ اولی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ایک بڑے پیاز ہے میں نے سلائس میں کٹ لی تھی اور لسن ہے لسن کی آپ لائلیں بارہ چودہ جویں ہیں اور ایک سٹک دارچینی کی ہے ایک موٹی لاچی ہے اب اس کو نہ میڈیم براؤن کریں گے اس کو دارک براؤن نہیں کرنا صرف میڈیم براؤن کرنا ہے میڈیم براؤن ہو چکے ہیں میں نے دو بڑے ٹاماٹے لیے ہیں اس کا چھلکہ اتار کے میں نے کٹ لیا ہے اب اس کو ایٹ کریں گے ایک ٹیبر سپون ہری میڈج کا پیسٹ ہے اور ایک ہی ٹیبر سپون ادھرک کا پیسٹ ہے اس کو ایٹ کریں گے اور ایک کپ پانی کا ایٹ کریں گے اب اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی ایٹ کریں گے اور ریڈ پاورڈر میرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈالیں گے اس میں نمک اس لئے میں نے کم ڈالا ہے کیونکہ پراؤن کو پہلے میں نمک لگا چکی ہوں اب ہی نمک کم ڈالے گا جب کک ہو جنگا ہے بعد میں نمک آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اب اس کو کور کر کے اس کو گھلنے کے لئے کک کرتے ہیں بیس منٹ کے لئے پانی میں اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے کھلے پانی سے اس کو سٹینر لے کے اس میں نکال دیں گے اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح بوش کریں گے اس کو اپنے پانچھے دفعہ اچھی طرح بوش کرنا ہے لسن پیاز کل چکا ہے اب ڈوئی کی مدد سے اس کو اچھی طرح مس لیں گے اور اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے مسالے کے اچھی سی بنائی ہو چکی ہے اب اس میں جنگے ڈالیں گے جنگے کو صرف دو میٹ پھوننا ہے اس سے زیادہ لبوننا دو میٹ پھوننے کے بعد دیکھیں جنگے نے ہلکا سا پانی چھو رہا ہے اور اس میں میں نے ایک ٹیور سپون پیساوہ گرم سالہ اٹھ کیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد نا اس کو ایک اور کیکنا آٹھ دا سمیٹ کے لئے کک کریں گے لو فلیم پر تو اس کو زیادہ کک نہیں کرنا ہے ورنہ یہ ہارڈ ہو جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آٹھ دا سمیٹ کے بعد کک کھنی کے بعد دیکھیں پرانو سالہ بلکو ریڈی ہے اب اس میں ہلی مرچہ دنیا اٹھ کر رہی ہوں اب اس کو ہم ٹی شارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرانو سالہ بہت مزیدار بننا ہے بہت ہلی لزیز بننا ہے اور ساتھ میں نے صلاحات اور دنیا پدینے کی چٹنی بنائی ہے اب مجھے اجازت دیجئے نیکس ایسٹری کے لئے پھر حاضر ہوں گے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ